ایک عورت تھی اور وہ اپنے شوہر سے بہت پریشان تھی شوہر آئے دن کسی نہ کسی مہمان کو لیا تھا اور شوہر عورت سے بولتا کہ کھانا بنائے اب وہ کھانا بنا بنا کے تھک گئی تھی پریشان ہو گئی آقای دو جہاں احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر اور اپنے شوہر کی شکائل کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دن کوئی نہ کوئی مہمان نہیں آتے ہیں اور مجھے کھانا بنانا پڑتا روزانہ کے معنیوں نے آقای صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بعض سمات فرمائی آپ خاموش رہے ہیں آپ نے کوئی جواب نہ دیا عورت سمجھ گئی اور وہ عورت وہاں سے رخصت ہو گئی چلی گئی دوسرے دن آقای دو جہاں احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شوہر کو بنایا اور پیغام دیا لیکن اپنی زوجہ کو بولے کہ کل میں آپ کا مہمان بنو گا جب یہ بہت معلوم ہوئی اس کو تو اس نے بہت خوشی گئے ظاہر کی ہے بہت خوشی کہ آقای صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنیں گے اس نے بہت سارے کھانے تیار کیے اور آقای صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے کھانا نوش فرمائے اور اس کے شوہر کو بولا کہ اپنی زوجہ سے بولنا جب میں یہاں سے جانے لگوں اپنی یہ میرے پیچھے دیکھے اور دیکھتی رہے آقای صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھائے اور وہاں سے آپ رخصت ہوئے تو وہ عورت دیکھ رہی تھی آقای صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے اس نے دیکھا ساپ اور بچھو آپ کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور انت یہ منظر دیکھ رہی تھی تو آپ پید ہو جہاں احمد مشتبہ صل اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو اس گھر کی بلائیں اس گھر کی مصیبتیں اس گھر کی پریشانیاں ساتھ لے جاتا ہے اللہ اکبر تو معلوم یہ ہوا کسی مہمان کے آرے پر ہمیں مو نہیں بگاڑنا چاہیے نراضی نہیں ہونا چاہیے خوش دلی کے ساتھ ہمیں اس کو اپیشیٹ کرنا چاہیے خوش شامدیت کہنا چاہیے کوئی مہمان آئے تو وہ رزق تو اپنا لے کر آرہا ہے لیکن جب جا رہا ہے تو ہماری بہت ساری زیادہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے اللہ پاک اس پیارے واقعے سے ہمیں مہمانوں جو آئے کی قادر بھی کرنے کی توفیق اطاف ہمیں اور شکر بھی ادا کرنے کی توفیق اطاف ہمیں اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اپنی رحمتوں اور برکتوں